ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم بات کرنے والے ہیں لسن کے بارے میں دوستو عام طور پر لسن کا استعمال کھانا بنانے میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ لسن ایک بہت ہی اچھی اور امدہ اوشدی ہے اور بہت ہی آسانی سے ہر گھر میں لسن مل جاتا ہے دراصل لسن ایک آیورویدک اوشدی ہی ہے جس کے اوشدی گنوں کے قارن اسے سرو سے ہی کھانا بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کھانے کے سواد کو بھی بڑھاتا ہے اور ہمارے شریر کی بیماریوں سے بھی ہمیں بچائے رکھتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ لسن کا سیون ڈیلی صبح خالی پیٹ کچھا چبا چبا کر کرتے ہو تو یہ ہمارے شریر میں دس گنا زیادہ تیجی سے کام کرتا ہے اور سردی زخام سے لے کر کینسر تک جیسے گمبیر روگوں کو بھی لسن کا استعمال کر کے ان کو بالکل سماپت کیا جا سکتا ہے سو دوستو میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہو آئیے جانتے ہیں کہ کیسے ہمیں لسن کا استعمال کرنا چاہیے دوستو آپ کو لسن کی دو سے تین کچھی کلی لینی ہے اور ان کا چھلکہ اتار کر ڈیلی صبح کو خالی پیٹ ان کو سیون کرنا ہے آئیے اب جان لیتے ہیں اس کے سیون سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں نمبر ایک دل کے روگوں کے لیے فائدے مند لسن دل سے سمبندی سبھی سمسیاؤں کو دور کرتا ہے لسن کھانے سے سریر میں خون کا جمع نہیں ہوتا اور ہارٹ اٹیک آنے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے نمبر دو ہائی بی پی میں فائدے مند لسن کھانے سے ہائی بی پی میں آرام ملتا ہے دراصل لسن بلڈ سرکولیشن کو کنٹرول کرنے میں کافی مددگار ہے اور ہائی بی پی کی سمسیہ سے جوج رہے لوگوں کو ڈیلی صبح خالی پیٹ لسن کا خوب اچھے سے چبا چبا کر سیون کرنا چاہیے ایسا کرنے سے ہائی بی پی کنٹرول میں رہتا ہے نمبر تین پیٹ کی سبھی سمسیہ سے پائیں چھٹکارا پیٹ سے جڑی سبھی سمسیہ جیسے ڈائریا اور قبض کی روک تھام میں لسن بہت ہی اپیوگی ہے آپ اس کے لئے لسن کی دو سے تین کچھی کلی ڈیلی صبح کو خالی پیٹ چبا چبا کر خائیں ایسا کرنے سے ڈائریا اور قبض میں آرام ملے گا صرف یہی نہیں لسن ہمارے شریر میں موجودہ جہریلے پردات کو بھی باہر نکالنے کا کام کرتا ہے تو دوستو اگر آپ بھی پیٹ سے سمبندیت کسی بیماری سے پریشان ہیں تو ڈیلی صبح لسن کی دو تین کچھی کلی چبا چبا کر خائیں نمبر چار ڈائجیسن سے سمبندیت سمسیہ یعنی آپ کا جو ڈائجیسن سسٹم ہے اگر اس کے اندر کوئی سمسیہ آ جاتی ہے تو آپ صبح کھالی پیٹ دو تین لسن کی کچھی کلی چبا چبا کر خائیں ایسا کرنے سے آپ کا ڈائجیسن اچھا رہتا ہے اور بھوک بھی بڑھنے لگتی ہے نمبر پانچ دانتوں کا درد دور کریں دوستو لسن میں انٹی بیکٹیریل اور درد نوارک گنڈ پائے جاتے ہیں اگر آپ کے دانت میں درد ہو تو لسن کی دو تین کچھی کلی چبا چبا کر کھائیں اور لسن کو اسی دانت سے چبانا ہے جہاں پر آپ کے درد ہو ایسا کرنے سے دانتوں کا درد دیرے دیرے سماپت ہو جائے گا نمبر چھے سردی زخام کو دور بھگائیں لسن سانس سے سمبندیت بیماری کی روک تھام بھی کرتا ہے سردی زخام، خانسی، اس تھما، نیمونیا ان سبھی کے علاج میں لسن کا سیون کرنا پراکرتک دوا کی طرح کام کرتا ہے تو دوستو اگر آپ ان سبھی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ڈیلی صبح کو لسن کا سیون کرنا چاہیے دوستو ویسے تو ڈیلی صبح کو کھالی پیٹ کچھا لسن کی کلی چبا چبا کر کھانے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں لیکن آج کے لئے صرف اتنا ہی میرے دوارہ بتائے گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور ہاں اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی بیمار ویقتی کی بیماری دور ہو جائے تو شیئر کرتے رہیے میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے ٹوپک کے ساتھ ملتا ہوں آپ کو شیئر کرنے کے لئے